لاہور میں نو ستمبر کو ایک عورت کی موٹر وے پہ گجرپورا کے علاقے میں اسمت دری ہوتی ہے آبرو ریزی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے پھر میڈیا پہ آتا ہے اور اس پہ وزر ایدم پاکستان نے بھی نوٹس لیا ہے عمر شیخ صاحب حال ہی میں جنہوں نے چار سنبھالا سی سی پی او کے عہدے کا اور اس کے بعد جو تنازہ رہا شعیب دستگیر صاحب کے ساتھ وہ اب تک سامنے لیکن آج انہوں نے ایک بات کی کہ کیا ضرورت تھی اس متاثرہ خاتون کو جس کو نشانہ بنایا گیا کہ وہ رات گئے دو بچوں کے ساتھ اکیلی وہ موٹر وے پہ سفر کرے اس انسان علاقے میں وہ جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتی تھی اور پھر ان کے پاس فیول بھی نہیں تھا وہ اتنی بھی لاعلم تھی لیکن دوسری جانب جو پولیس کی نیگلیجنس نظامی صاحب اس سے مطالق ان کی بات سننے کو نہیں ملی ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا اس طرح کی کیسز کیپٹل سٹی میں ہو رہے ہیں نہیں آپ نے بڑی نرم الفاظ سے بات کی ہے نا یہ تو اتنی مجربانہ قسم کی بحثی ہے اور صفاقی ہے کہ اس پہ تو وزیر آزم کو چاہیے اپنے جو نئے دریافتیں یہ عمر شیخ صاحب جی ان کو خود ہی سیک کر دیں اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں شیری مزاری صاحبہ جو ہمین رائٹس کی بڑی چیمپنئن ہے وہ کیا انہوں نے ان کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے اطلاع تھی ہیں شیری مزاری صاحبہ نوٹس تو سب لیتے رہتے ہیں یہاں پرائیم منسٹر کے پاس تو ملکل سے ایک کمرہ بھراوا گا فائلز کا جو انہوں نے نوٹس لیا ہے مزاری صاحب بات جو عمر شیخ صاحب نے کی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی انویسٹیگیشن میں مزید بھی ٹائم لگے گا جو چار لائنز ہیں جن پہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ بتائی بھی ہیں انہوں نے اور ساتھ میرخل انہوں نے اپنے بیان کی بھی ایک وضاحت کی ہے کچھ کلسر سے بھی ریلیٹ کی ہے لیکن اگین موٹروے ایک سیف نہیں سوال ہے کہ یہ موٹروے کھولنے کی جلدی کیا تھی اگر اس پہ اس کی جو موٹروے کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہی یہ بات بالکل ٹھیک ہے جان و مال کی تحافظ وہ نہیں ہو سکتا اس پہ شیئر ہی ہوگی ایک دوسرے یہ ہے کہ یہ بڑا عجیب رماق ہے مبینہ طور پر عمر شب کا کہ بھی آپ کو کس نے کہا تھا آپ اتنی دیر لیٹ موٹروے پہ جا رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو سڑکیں وہ شام کو آٹھ بجے کے بعد محفوظ نہیں ہیں یہاں ڈکیٹوں کا اور کرمینلز کا راج ہے اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کے جان و مال کا تحفظ کریں یہ تو بڑی انوکی بات ہے کہ یہ واقعی انہیں کہی ہے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ انہیں کہی ہے پھر تو ان کو بھی پکڑ کے باہر نکال دینا چاہیے نظامی سب باہر نکالنے کی طرف آئیں گے جو ان کے ساتھی ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں وہ تبادلے کی بات کر رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے ایک واقعہ یہ ہے ایک کراچی کا واقعہ ہے پانچ سالہ بچی اس کے ساتھ اس طرح کا فیل ہوتا ہے پھر اس کی جو لاش ہے اس کو جلسا دیا جاتا ہے یہ شدت جو ان واقعات کی وہ کیوں بڑھ گئی ہے اور دوسرا یہ بتائیں نظامی سب یہ جو معاشی مسائل ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے سوشل کرائم کا کیا لنک ہے کیا کوئی تعلق ہوتا ہے یقینا یہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے اندر جو لوگوں کی بہرازگاری اور اور مسائل میں اضاف ہوگا لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ مہرہ قوم کا جو مہرل فائبر ہے وہ بڑی تیزی سے تنظلی کا شکار ہے اور اس کا یہ شاہ خسند ہے ٹھیک ہے اچھا نظامی سب ذرا عمر شیخ صاحب کی طرف آ جاتے ہیں جو پچاس ان کے ساتھی ہیں انہوں نے جو ان پر ایک طرح سے ادم اعتماد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے اور یہ بھی کہا کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ انتہائی نازیبہ تھے یہ پریشر دیکھتے ہوں یہ آپ آئی جی کے بارے سے کہہ رہے ہیں نہیں میں عمر شیخ صاحب سی سی پیو صاحب سے مطالق بات کر رہا ہوں آئی جی کے بارے میں جو عمر شیخ صاحب کے الفاظ ہیں اس کو لے کے میں بات کر رہا ہوں ان کے کلیگز جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی اور یہ کہا پچاس کے قریب آلہ افسرانے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے تو کیا عمر شیخ سی سی پیو لہور کے عہدے پر برقرار رہنے والے ہیں کیا کہا ہے عمر شیخ صاحب نظام صاحب جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ میرے خلاف جو شویب دستگیر صاحب ہیں انہوں نے مجھے سی کٹیگری میں ڈالا تھا اور میں مطلب میں بڑا محتاط ہو کے بات کروں کہ طاقت کے بلبوتے پہ اب سی سی پیو آ گیا ہوں یہ بڑے پیرا فریز کر کے بات آئے ہیں جی جی میں لحاظ کے ساتھ اصل الفاظ تو ایسے جو شاید ٹیلیوین پہ بیان نہیں کی جائے جو ذرائے بتا رہے ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک نون میں سے شین لیگ نکل آئے گی اور شیخ صاحب کی بات پہلے تو میں مطلب اس طرح ہلکہ لے جاتا تھا لیکن جب سے انہوں نے کہا کہ میرے پر کسی روح کا سایہ ہے اور میں بہت سی باتیں خود نہیں کرتا یہ ہو جاتی ہیں یہ پیشین گوئیاں میری اگر یہ پیشین گوئی ان کی اس طرح کی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا شریف فیملی کے لیے یہ معورائی باتیں کرنے کے عادی ہیں اور یہ مضیبت ہوتی ہے کہ جو سیستدان جب بہت عرصے تک اپنے کریئر میں جمعوت کا شکار رہے تو پھر وہ اس طرح کی اڑٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا چلو کر دیتا ہے میرے تو خلصے شیخ صاحب ایک بڑے زیرے کشار سہستدان ہے اور وہ اس قسم کی چیز سریس سری نہیں کہہ سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں یہ اپنا چورن بیچنے کے لیے ہے کیونکہ ان کو چورن دیکھیں نا ان کی یہ میں نے ان کی کتاب کرو نوائے میں بھی کہا تھا کہ چورن ان کا بکتا ہے اور وہی ان کی آہمیت اور خاصیت کو بڑھاتا ہے اور اسی قسم کی باتوں کو بھی بکتا ہے اور ان کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے یہ ایک وان مین ٹیم نے اپنی ایک نیسنس ویلیو ہے ناگزیر ویلیو بنا دی اپنی بنا دی ہوئی ہے کہ وہ آپ ان کو ذرا پروگرام کے لیے کر انوائٹ کریں گے تو وہ کہیں گے میں آ جاؤں گا لیکن درہ میں دیکھ لوں فارق کب ہوں گا نمبر ٹو آوں گا میں اکیلا تو یہ مطلب ان کی ایک مارکٹ ویلیو ہے لیکن یہ اس قسم کے فکر باضی سے ہی ہے نا کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ بڑا حالتی وہ جو ہوتا ہے نا حص کو سمجھتے ہیں عام لوگوں کی نفسیات کو بھی اننون جو ہوتا ہے نا فیر آف دی اننون اس کو ایک سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں برواہ کرتے کہ پہلے کیا کہا اور آپ کا چند ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کی سیاست ختم ہوگی ہے وہ فارق ہو گیا آج انہوں نے کہا نون لیک پہ ہوئی ہو جائے گی تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کوئی زدہ لیکن نظامی صاحب دیکھیں کہ یہ نہیں کہتے کہ آپ فلا وقت یہ کہہ رہا تھا آپ تھوڑی ریسرچ کریں نا کہ یہ سب کیا کچھ کہتے ہیں نظامی صاحب وہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہی تو سب سے بڑا معمہ ہے وہ جو اپنے ساتھ سائے کی بات کرتے ہیں ہم میڈیا والے ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا ہمارا ایک سال ڈیرھ سال دو سال چلتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو رینوویٹ کرنا پڑتا ہے رینوینٹ کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی چیز سرپرائزنگ ہو شیخ صاحب وہی باتیں کرتے ہیں اور وہ بک بھی رہی ہوتی ہیں اب یہ تو کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہے نہیں وہی بات ہے نہیں کرتے وہ بدلتے ہیں لیکن ترس تو وہی ہے نا چورن بدلتے ہیں چورن تو بدلتے ہیں لیکن وہ ترس تو ان کا طریقہ تو وہی ہے لوگ اس کو ٹاک آف در ٹاون بنا دیتے ہیں موڈر سو پرنڈے ہی ہے میں تو ان کو کبھی ان کی باتوں کو سیریسٹی نہیں لیتا اچھا میں نے کہنے یہ بات ہے at the same time سیریسٹی لینے کا مطلبی میں ان کی باتوں سے محضوظ ضرور ہوتے ہیں شیخ صاحب کوئی ان کو میں کوئی سیاسی نقاض نہیں سمجھتا وہ ایک انٹر ٹرینر ہے نظام صاحب وہ ایک اور بات ان کی کتاب سے نکلی کہ وہ پانچ ٹائم کھانا کھاتے ہیں آپ کو ان کا جسے سے نظر نہیں آتا لیکن ماشاءاللہ جازب نظر ہیں باؤ مالے کی برفی چکن بریانی اور کئی قسم کے وہ تو گڑھ ہے جہاں یہ رہتے ہیں وہ تو گڑھ ہے کبابوں کا بڑا چکین ہے جی 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 بالکل ایسے ہیں وہاں پہ ان کی لال اویلی کے سامنے یہ بائی پاس کرا چکے نا بائی پاس کرا چکے یا نہیں یہ نظام صاحب میرا خیال ہے ان کا کہ یہ بائی پاس کا تو نہیں ہے اطلاع لیکن یہ بیمار ہوئے تھے بیچ میں لیکن ماشاءاللہ ہیں فٹ ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہیں دیکھیں نا ان کی ایک اور بھی تو بہتا ہے کوئی فکرِ مواج سے ازاد لگتے ہیں کیونکہ فیملی تو ہے کوئی نہیں نظام صاحب بڑا سیریس سوال ہے لوگ اس کو سیریس آنا کے لیتے نہیں ہیں شیخ صاحب ایک قابل اور ایک کامیاب سیاستدان ہے شیخ صاحب کے اس ساری کامیابی میں شادی نہ کرنے کا ایلیمنٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر شاید وہ شادی کر لیتے ہیں ان کی توجہ کہیں اور ہو جاتی اپنے بچے پریارٹیز بدل جاتی ہیں انہوں نے غریب آدمی کی جو نفسیات ہے اسی کو ملو سے قاتل رکھا وہ یہ ایک بات ہے ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو موڈ ہے نا یا بنیاد ہے اس کو نہیں چھوڑا وہ وہ عام آدمی کی کے بیچ میں رہے کی لائن آف تھنکنگ جو ہے جس کو وہ لال اویلی کہتے ہیں وہ اگر لال اویلی سے کسی ڈی ایچے میں منتقل ہو جاتا ہے میں آپ کو کئی مسائلہ دے سکتا ہوں لیکن نظام صاحب یہ مولوڑا کا استر نظیر محروم جو ہے وہ لاہور کی اسلام پورا کی جام پلت ہے پھر اسلامباد کے ہو کر رہے گئے مشاہد صاحب مسلم ڈاؤن لاہور سے اسلام آباد کے ہو کر رہے گئے میں آپ کو کئی اور مسئلہ دے سکتا